مطے کے انجیل باب پچیس اس وقت آسمان کی بادشاہی ان دس کماریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشالیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلی ان میں پانچ بیوقوف اور پانچ اقلمند تھیں جو بیوقوف تھیں انہوں نے اپنی مشالیں تو لے لی مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا مگر اقلمندوں نے اپنی مشالوں کے ساتھ کپیوں میں تیل بھی لے لیا اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب بھوگنے لگیں اور سو گئیں آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا اس کے استقبال کو نکلو اس وقت وہ سب کو وانیاں اٹھ کر اپنی اپنی مشال درست کرنے لگی اور بیوقوفوں نے اقلمندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو کیونکہ ہماری مشالیں بچی جاتی ہیں اقلمندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو جب وہ مول لے لے جا رہی تھی تو دلہا پہنچا اور جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئے اور دروازہ بند ہو گیا پھر وہ باقی کوواریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں اے خداوند اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے اس نے جواب میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا پس جاگتے رہو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو کیونکہ یہ اس آدمی کا سہال ہے جس نے پردیس جاتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا اور ایک کو پانچ تڑے دیئے دوسرے کو دو اور تیسرے کو ایک یعنی ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا اور پردیس چلا گیا جس کو پانچ تڑے ملے تھے اس نے فوراں جا کر ان سے لین دین کیا اور پانچ تڑے اور پیدا کر لیے اسی طرح جسے دو ملے تھے اس نے بھی دو اور کمائے مگر جس کو ایک ملا تھا اس نے جا کر زمین کھو دی اور اپنے مالک کا روپیہ چھپا دیا بڑی مدت کے بعد ان نوکروں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا جس کو پانچ تڑے ملے تھے وہ پانچ تڑے اور لے کر آیا اور کہا اے خداوند تو نے پانچ تڑے مجھے سپرد کیے تھے دیکھ میں نے پانچ تڑے اور کمائے اس کے مالک نے اس سے کہا اے اچھے اور دیانتدار نوکر شاباش تو تھوڑے میں دیانتدار رہا میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناوں گا اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو اور جس کو دو تھوڑے ملے تھے اس نے بھی پاس آ کر کہا اے خداوند تو نے مجھے دو تھوڑے سپرد کیے تھے دیکھ میں نے دو تھوڑے اور کمائے اس کے مالک نے اس سے کہا اے اچھے اور دیانتدار نوکر شاباش تو تھوڑے میں دیانتدار رہا میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناوں گا اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو اور جس کو ایک توڑا ملا تھا وہ بھی پاس آ کر کہنے لگا اے خداوند میں تجھے جانتا تھا کہ تُو سخت آتمی ہے اور جہاں نہیں بویا وہاں سے کٹتا ہے اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے پس میں ڈرا اور جا کر تیرا توڑا زمین میں چھپا دیا دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے اس کے مالک نے جواب میں اس سے کہا اے شریر اور سست نوکر تُو جانتا تھا کہ جہاں میں نے نہیں بویا وہاں سے کٹتا ہوں اور جہاں میں نے نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں پس تجھے لازم تھا کہ میرا روپیا ساہوکاروں کو دیتا تو میں آ کر اپنا مال سوچ سمیت لے لیتا پس اس سے وہ توڑا لے لو اور جس کے پاس دس توڑے ہیں اسے دے دو کیونکہ جس کسی کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا اور اس نکم میں نوکر کو بہار اندھیرے میں ڈال دو وہاں رونا اور دات پیسنا ہوگا جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے اور بھیڑوں کو اپنے دہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا اس وقت بادشاہ اپنی دہنی طرف والوں سے کہے گا آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں جو بادشاہی بینائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراس میں لو کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا میں پردیسی تھا تم نے مجھے گھر میں اتارا ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا بیمار تھا تم نے میری خبر لی قید میں تھا تم میرے پاس آئے تب راستباز جواب میں اس سے کہیں گے اے خداوند ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا یا پیاسا دیکھ کر پانی پلایا ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کیونکہ تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک کیا اس لیے میرے ہی ساتھ کیا پھر وہ بائی طرف والوں سے کہے گا اے ملاونو میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہو کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کلایا پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا پردیسی تھا تم نے مجھے گھر میں نہ اتارا ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا بیمار اور قید میں تھا تم نے میری خبر نہ لی تب وہ بھی جواب میں کہیں گے اے خداون ہم نے کب تجھے بھوکا یا پیاسا یا پردیسی یا ننگا یا بیمار یا قید میں دیکھ کر تیری خدمت نہ کی اس وقت وہ ان سے جواب میں کہے گا تو سچ کہتا ہوں چونکہ تم نے ان سب سے چھوٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا اس لیے میرے ساتھ نہ کیا اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے مگر راستباز ہمیشہ کی زندگی مگر راستباز ہمیشہ کی زندگی